ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو میم سے آج میں آپ لوگ کے لئے لائیں ہوں بیف یکنی پلاو کی ریسپی بہت مزے کا یہ پلاو بنتا ہے سٹکی ہوتا ہے جوسی ہوتا ہے اور سوفٹ ہوتا ہے تو آئیے مل کے بناتے ہیں اس کو اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بیف چاہیے میں نے ون کے جی بیف لیا ہے ویڈ بون ہے یہ اس کے اندر چار سے پانچ ہم جوے جو ہے وہ لسن کے ڈالیں گے تھوڑا سا درکھ ڈالیں گے دو سے تین جو ہے وہ پیاس میں نے سلٹ کر کے ڈال دیئے ہیں اور دو ٹوماتر اور تین سبز مرچیں اس کے ساتھ سوکھا دنیا جائے گا دو تی سپون اور بڑی الائچی ہم اس کے اندر ڈالیں گے تین اور داچینی کے تین ٹکڑے اور تیز بات دو سے تین پتے ہم ڈالیں گے تھوڑے سے ہم اس کے اندر لانگ ڈالیں گے اور زیرہ ڈال دیں گے اور نمک ڈال کے ہم اس کی یخنی بنا لیں گے پانی میں نے اس کے اندر ڈیر لیٹر ڈالا ہے اب ہم نے یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں تو اس کو اب کور کریں گے اور بیس منٹ کے لیے اب اس کا پریشر دے دیں گے اور جیسے ہی ہماری بسل آن ہوگی تو ہم بیس منٹ کے لیے اس کو پریشر دیں گے ہماری یخنی تیار ہو جائے گی اب جتنی دیر میں یخنی تیار ہوتی ہے ہم رائس جو ہے ان کو بھگو لیتے ہیں میں نے چار کپ جو ہے وہ رائس لیے ہیں باسمتی رائس ہیں اس لیے ہم ان کو زیادہ دیر کے لیے نہیں بھگویں گے پندرہ منٹ بھگویں گے بسل آ چکی ہے ہماری یخنی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے یہ دیکھیں یخنی ہماری بہت اچھے سے جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے کیونکہ چار کپ ہمارے رائس تھے تو اب ہمیں یخنی جو ہے وہ آل موسٹ آٹھ کپ چاہیے ون کپ جو ہے وہ گھی لیں گے میں نے آئل نہیں ڈالا آپ کی مرضی ہے آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھی کا ٹیس زیادہ اچھا ہاتا ہے تو اب اس کے اندر میں نے دو سے تین پیاز لے کے ان کو سلائس کر کے ڈال دیا ہے ان کو فرائی کیا ہے لائٹ براؤن ہم نے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ہم نے ان کو براؤن نہیں کرنا تھوڑا سا پیاز نکال لیں گے بعد میں گارنش کے لئے ہم اس کو یوز کریں گے اب یہ براؤن ہو چکا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تاکہ یہ سوفٹ بھی ہو جائے اور اس کا کلر بھی نکل آئے ایک سے دو منٹ کے لئے کور کرنا ہے اب یہ سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر کھڑے میں مسالے ڈال دیں گے وہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے ہیں اب اس کے اندر ہم اپنا بیف جو بوائل کر لیا تھا ہم نے اس کو ڈالیں گے اور اس کو ہم نے اچھے سے کوک کرنا ہے اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے تھوڑی سی میں نے اس کے اندر کالی مرچیں ڈال لی ہیں سابت دو میں نے سبز مرچیں سابت ڈال لی ہیں اور ایک کپ اس کے اندر میں نے ٹومیٹو پیسٹ ڈالا ہے اب اس کو ہم کوک کریں گے اور اس کو اچھے سے بھونیں گے پانچ سے سات منٹ کے لئے نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالیے گا میں نے ٹو ٹیبل سپون ڈالے ہیں میں بعد میں اس میں چیک کر کے ڈالوں گی اس کو ہم کور کریں گے اور اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے پکائیں گے پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر جنجر گالک پیسٹ ڈالیں گے ون ٹی سپون اور اس کو بھی ہم کک کریں گے اچھے سے اس کی بنائی کریں گے تاکہ یہ کچھا نہ رہے اب اس کے اندر میں نے کالی میچ ڈالی ہے ون ٹی سپون اور اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم نے بھونا ہے اور پانچ ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر دہی ڈال کے تو اس کی بنائی کی ہے آپ نے بنائی جو ہے وہ بہت اچھے سے کرنی ہے اسی سے ہی ہمارے پلاو کے اندر ٹیسٹ آئے گا کیونکہ سارے مسالوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے میٹ کے اندر جیسے ہی آ جائے گا تو یہی ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے پلاو کے اندر بھی آئے گا اسی سے ہی ہمارا لاؤ جو ہے وہ مزیدار بنے گا جتنی دیر میں یہ بنائی ہو رہی ہے تو جو فرنڈز میرے چینل پر نیو ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ہاں شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارا میٹ جو ہے وہ بالکل اچھے سے گل چکا ہے ٹینڈر ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر میں نے یقنی ڈال دیا ہے سات کپ میں نے جو ہے وہ یقنی کے ڈالے ہیں اور ایک کپ پانی کا ڈالا ہے اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور اس کے اندر بوائل آنے کا ویٹ کریں گے بوائل آ چکا ہے پانی کے اندر یقنی کے اندر یہ دیکھیں اب ہم اس کے اندر رائس ڈال دیں گے جو کہ ہم نے بھیگنے کے لیے رکھے ہوئے تھے اب اس کو مکس کریں گے اور اس کو پکنے دیں گے جیسے ہی اس کے اندر بوائل آنا شروع ہوگا تو آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اور ڈال لیجئے گا میں نے بھی اس کو ٹیسٹ کیا ہے تو تھوڑا سا نمک مجھے کم لگ رہا ہے اس لیے میں اس کے اندر ون ٹی سپون اور سالٹ جو ہے وہ ایٹ کروں گی یہ دیکھیں پانی چاولوں کے برابر آنا شروع ہو گیا ہے اس کو ایک یا دو منٹ اور لگیں گے کہ یہ دمکک بلکل قریب ہوگا اب یہ بلکل ریڈی ہے کہ ہم اس کو دم پر لگا دیں تو میں نے گیلے کپڑے کے ساتھ کوئی بھی کچن ٹاول لے لیں اس کو گیلا کر لیں اور اس سے اس کو ہم کور کریں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں دم لگاؤں گی پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہمارے رائس ماشاءاللہ سے کتنے کھلے کھلے اور کوئی بھی رائس آپ دیکھیں کہ بلکل جوڑا ہوا سٹکی نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی مزے کا سوفٹ سا یہ ہمارا پلاو بنتا ہے تو آپ بھی اس کو بنائیے گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا ریسپ پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ لائک چینل کو بھی رکھئے گا رکھائے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھائے گا لائک چینل کو بھی رکھائے گا اور سبسکرائے گا